بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے جبکہ درمیان میں موجود ایک انچی پشت والی کرسی پر خالی پڑی ہوئی تھی چلنہ مباد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھائی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کافی چوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک موجود تھی اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پینا ہوا تھا اپنے چہرے مہرے اور انداز سے وہ پر لوٹ دکھائی دیتا تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی میز کے گیت بیٹھے ہوئے چاروں افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھو آنے والے نے بھاری آواز میں کہا اور خود اس اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھ گیا ہارچ کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کے تمام گروپس کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے اس کا سب ہیڈکوارٹر دھماکوں سے مساگر کلپ سمیت اڑا دیا گیا ہے اس ٹرچوپ نے تمام ساتھیوں سمیت حلاق ہو چکا ہے سب ہیڈکوارٹر میں موجود تمام مشینری تباہ ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ چند پاکیشیائیوں نے کیا ہے سن رہے ہو انتہائی پسماندہ ایشیائی ملک پاکیشیہ کے چند افراد دیں اور یہ بھی بتا دو کہ ان پاکیشیائیوں سے پہلے باقائی ٹکرائی اور وہ حلاق کر دی گئی پھر رائٹ ٹکرائیا اور وہ بھی ان کے ہاتھوں حلاق ہو گیا پھر فیشر کا بھی انہوں نے خاتمہ کر دیا اور آخر میں سب ہیڈکوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جبکہ ملکبے سے اس ٹاچو کی جو کٹی پھٹی لاش ملی ہے اس کے مطابق اسے گولی مار کر حلاق کیا گیا ہے گولی اس کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی میں موجود تھی اس کی عورت مارتھا اور سترہ افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں ان سب کو گولیاں مار کر حلاق کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکیشیائی ایجنٹ سب ہیڈکوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے فائلیں بھی ساتھ لے گئے اور پھر وہاں اسلحہ خانہ میں بم دھماکہ ہوا اور سب ہیڈکوارٹر اور کلپ سب کچھ تباہ ہو گیا پھر مجھے مسلسل ان گروپس اور تنظیموں کے ان ممارک کی سرکائی ایجنسیوں کے ذریعے خاتمے کی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس باقیدہ فائل تھی جس میں گروپ اور تنظیم کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود تھی اس لئے ہارچ کے مین ہیڈکوارٹر کے ڈائیکٹران کی یہ خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہے اب بولو تم کیا کہتے ہو اس آدمی نے تیز تیز اور مسلسل بولتے ہوئے کہا بگ بوس سب ہیڈکوارٹر کی تباہی کا فائل تکام دیا جانا ضروری ہے اور میری رائے ہے کہ ہم پوری قوت سے پاکیشیا پر ٹوٹ پڑیں وہاں کی تمام اہم تنصیبات کو اڑا دیں تمام عالی حکام کو لاشوں میں تبدیل کر دیا جائے اور مین ہیڈکوارٹر ایسا کر سکتا ہے ایک ادھیر عمر آدم نے کہا ہارچ صرف یورپ اور ایکریمیاں تک محدود تھی اور یہاں ہمارا کام انتہائی آلہ پیمانے پر ہو رہا تھا ایکریمیاں اور یورپ کی انتہائی باوسائل اور طاقتور ایجنسیاں آج تک سب ہیڈکوارٹر کا سراغ نہ لگا سکی تھی لیکن اس اسٹرچو کی تصحیح مانکت ہوئی اس نے پاکیشیا کے دشمن ملک کافرستان کی طرف سے پاکیشیا کا ایک ڈیم اڑانے کی بوکنگ کر لی اسٹرچو کی وجہ سے ہم نے بھی اس کی فوری منظوری دے دی کیونکہ میرے خیال کے مطابق کی انتہائی آسان ٹاسک تھا اور پھر کافرستان اس کا بہت بھاری معاوضہ دے رہا تھا لیکن پھر اچانک یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا اور اب تم کہہ رہے ہو ہیگری کہ ہم پورے پاکیشیا میں دہشت گردانہ کاروائییں شروع کر دیں جو لوگ ایک ڈیم کو دبا کرنے سے بچانے کے لیے اس قدر تیز کاروائی کر سکتے ہیں کہ سب ہیڈکورٹر کا خاتمہ کر دیں اور ٹاپ گروپس کو ہلاک کر دیں وہ کیا خاموش رہ جائیں گے نہیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا فی الحال ہم نے صرف اس پاکیشیای گروپ کا خاتمہ کرنا ہے بعد میں سوچ لیا جائے گا کہ پاکیشیا سے کس طرح اور کس قسم کا انتقام لیا جا سکتا ہے بگ بوس نے پہلے کی طرح تیز تیز اور مسلسل بولتے ہوئے کہا تو اس ادھیر عمر آدمی نے جس کا نام ہیگری لیا گیا تھا ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا بگ بوس یہ پاکیشیای کون ہے ان کے بارے میں کیا معلومات ہے اور اب یہ کہاں ہے دوسرے ادھیر عمر نے کہا ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہے اور ان کے لیڈر کا نام عمران ہے اور اس گروپ میں دو عورتیں اور چار مرد شامل ہیں بگ بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ گروپ کہاں ہے ادھیر عمر نے پوچھا ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں بگ بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا بگ بوس مین ہیڈکورٹر کے پاس سب سے تیز اور خطرناک ترین گروپس ہیں گروپ موجود ہے اس کاپر گروپ آپ انہیں اس گروپ کا ٹاسک دے دیں وہ انتہائی برکرفتائی سے کام کرتے ہیں اسی ادھیر عمر آدمی نے کہا اس کاپر گروپ کا تعلق مین ہیڈکورٹر سے ہے اور پہلے سب ہیڈکورٹر مقابلے پر آ کر اپنا خاتمہ کرا بیٹھا ہے اب تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ مین ہیڈکورٹر کے خلاف کام شروع کر دیں بگ بوس نے غسیلے لہجے میں کہا تو وہ ادھیر عمر آدمی دوبارہ ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا تم کیا کہتی ہو ریٹا بگ بوس نے ادھیر عمر عورت سے مخاطب ہو کر کہا بگ بوس سب ہیڈکورٹر تو دوبارہ بن جائے گا اور نئے گروپ بھی تیار ہو جائیں گے لیکن مین ہیڈکورٹر دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا اور یہ لوگ سب ہیڈکورٹر کو تباہ کرنے کے بعد پوری طرح مطمئن ہو چکے ہوں گے اس لئے انہیں چھڑ دیں کی ضرورت نہیں ہے ادھیر عمر عورت ریٹا نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہارچ اب اپنے سب ہیڈکورٹر کے انتقام بھی نہ دے یہ کیسے ممکن ہے بگ بوس نے غسیلے لہجے میں کہا بگ بوس ایسی صورت میں مین ہیڈکورٹر بھی اوپن ہو سکتا ہے ریٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم خاموش ہو انجیلا تم نے کوئی رائے نہیں دی بگ بوس نے اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا بگ بوس پاکیشیا سیکرٹ سرویس دنیا کی خطرناک ترین سرویس سمجھی جاتی ہے سپر پاورز کی انتہائی بابسائل اور ٹاکٹوار ایجنسیاں اس سے خوف کھاتی ہیں لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ علم ہے کہ اس سرویس کا روح روا ایک آدمی عمران ہے یہ بظاہر بڑا معصوم سا اور سادہ سا نوجوان نظر آتا ہے جو مزائیہ باتیں کرتا ہے اور مزائیہ حرکتیں کرتا ہے لیکن اس کا ذہن دنیا کا سب سے تیز افتار کمپیوٹر ہے اور اس کی کارکردگی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اگر مین ہیڈکورٹر کے بارے میں اسے معلوم ہو گیا تو پھر آپ لاکھ حصے کے مقابل گروپس لے آئیں یہ مین ہیڈکورٹر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس لیے میرا مشواہ ہے کہ آپ بظاہر خاموش ہو جائیں لیکن اس عمران کے خاتمے کی پلاننگ درپردہ کر لیں اگر یہ آدمی ہلاک ہو گیا تو پھر آپ پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے بھرپور انتقام لے سکیں گے انجیلا نے بڑے مترنم سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے بگ بوس نے کہا انجیلا یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے بگ بوس میرا بظاہر کوئی تعلق مین ہیڈکورٹر سے نہیں ہے اور نہ ہی مین ہیڈکورٹر سے میرا کوئی رابطہ رہتا ہے میرا بظاہر چند رڑکیوں پر مشتمل گروپ ہے جو جوے خانوں میں شکار کھیلتی ہیں لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ انجیلا گروپ کس قدر کامیابیاں حاصل کر چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ ہمارا اصل کام دشت گردانہ کاروائیاں کرنا ہے اور اس معاملے میں ہم کسی بھی ملک کے عالی حکام کو ٹھکانے لگاتی ہیں انجیلا نے کہا اوہ ویری گوڈ واقعی تم یہ کام کر سکتی ہو اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ کام ہارچ نے کرایا ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے تمہیں ساتھ آؤ باقی ڈائیکٹرز جا سکتے ہیں میٹنگ ختم کی جاتی ہے بگ بوس نے بڑے مسترد بھری لہجے میں کہا تو انجیلا کی چہرے پر بھی مسترد کی تاثرات ابرائیں اس کے ساتھ ہی بگ بوس اٹھ کر کھڑا ہوا تو انجیلا سمیت باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے بگ بوس تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تو انجیلا بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گئی اسے معلوم تھا کہ ان کے باہر جانے کے بعد باقی ڈائیکٹرز بھی چلے جائیں گے اس لیے اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ باقی ڈائیکٹران کے چہروں پر اس کے لیے کیسے تاثرات ابرے ہیں عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناراک میں موجود تھا وہ اسٹرچوں کو ہلاک کر کے اور حساس اسلحے کے سٹور میں مقصود چارجر بم لگا کر سب ایک کورٹر کے تحت کام کرنے والی تنظیموں اور گروپس کی فائلیں اٹھا کر خفیہ راستے سے باہر آگئے تھے اور پھر مونز میں اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے اس وائرلیس بم کو ڈیچارج کیا اور اس کے بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر مقامی فلائٹ کے ذریعے واپس ناراک پہنچ گیا یہاں فوراں ایجنٹ کے ذریعے وہ رہائش گاہ پہلے ہی بک را چکا تھا اس لیے وہ ائرپورٹ سے سیدھے یہاں پر پہنچ گئے تھے اور پھر عمران نے وہ تمام فائلیں کوریئر سرویس کے ذریعے پاکیشیا میں سرسلطان کو بھیجوا دی تاکہ وہ سرکاری طور پر ان تمام یورپی ملکوں میں یہ فائلیں بھیجوا دیں جہاں سے ان گروپس کا تعلق تھا اور فون کا کہ اس نے سرسلطان کو کوئی تفصیل بھی بتا دی تھی اس لیے اسے یقین تھا کہ اب سب ہیڈکورٹر کے ساتھ ساتھ اس کے تحت کام کرنے والی تمام دہشتگر تنظیموں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا عمران صاحب کیا مین ہیڈکورٹر کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے سفدر نے کہا ہاں لیکن مین ہیڈکورٹر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا جبکہ میرا خیال ہے کہ مین ہیڈکورٹر صرف ایک دو آدمیوں پر ہی مشتمل ہوگا سب ہیڈکورٹر کی طرح وہاں مشینری وغیرہ نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں سے تمام گروپوں اور تنظیموں کو کنٹرول کیا جاتا ہوگا البتہ انہوں نے اپنے مخبر تمام ملکوں میں بھیج رکھے ہوں گے جن کی وجہ سے انہیں سب ہیڈکورٹر کی کارکردگی کا ساتھ ساتھ علم ہوتا رہتا ہوگا اور وہ صرف دولت اکھٹی کرتے رہتے ہوں گے عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک دو آدمیوں کے پیچھے بھاگنے کی وہ پاکیشیا کا کیا بگار سکتے ہیں ان کا ورکنگ یونٹ تو ختم ہو گیا سفدر نے کہا یہی ایک دو آدمی تو اصل ہارچ ہے جب تک یہ حلاق نہیں ہوں گے ہارچ کا خاتمہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس یقیناً دولت ہوگی کہ یہ نیا سب ہیڈکورٹر بنا لیں گے نئے گروپس تیار کر لیں گے اور اس طرح نہ صرف ہارچ کام کرتی رہے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتقامی کاروائی کے طور پر پاکیشیا پر ٹوٹ پڑے عمران نے جواب دیا عمران صاحب ٹھیک کر رہے ہیں اصل ہارچ ہی مین ہیڈکورٹر ہے چاہے وہ ایک آگمی پر ہی مشتمل ہو یا ایک ہزار پر سولحہ نے کہا ارے ارے ابھی سے اس قدر اختلاف بعد میں کیا ہوگا عمران نے چونکر کہا تو سب بے اختیار ہز پڑے عمران صاحب پلیز صدر نے مسکراتے میں کہا عمران تو ہمیشہ پلیز ہی رہتا ہے بے شک تنویر سے پوچھ لو عمران نے جواب دیا تم نے پھر فضول باتیں شروع کر دی تم نے فرکوینسی معلوم کر لی ہے پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ مین ہیڈکورٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا جولیا نے اسیلے لہجے میں کہا فرکوینسی بیکار ثابت ہوئی ہے کیونکہ اس فرکوینسی کو جب چیک کیا گیا تو فرکوینسی کے مطابق ناراک کا مشہور گولز گراؤنڈ سامنے آ گیا جو ایک کڑوں میں پھیلا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں باقاعدہ ڈوجنگ ڈیوائز استعمال کی گئی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے بہرحال یہ ہارچ کا مین ہیڈکورٹر ہے عمران نے اس بار سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب کیسے معلوم ہوں گا کہ مین ہیڈکورٹر کہاں ہے جولیا نے کہا میرا خیال ہے کہ مین ہیڈکورٹر یہاں ناراک میں ہے اچانک خاموش بیٹھوئے کیپٹن شاکیل نے کہا تو عمران سمیت سب اختیار چونک پڑے یہ خیال کیسے آئے تمہیں عمران نے کہا اس لئے عمران صاحب کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ نے سٹاچو کی بات اس سپر چیف سے کرائی تو اس سپر چیف نے کہا تھا کہ وہ ناراک سے گروپ بھیج رہے اور یہ فیکوینسی بھی بہرحال ناراک کے گولف گراؤن کی ہے اس لئے لازمان یہ مین ہیڈکورٹر ناراک ہی میں ہے کیپٹن شاکیل نے کہا تو عمران کے چہرے پر یکلک تحسین کے تاثرات اُبھر آئے گوڈ شو کیپٹن شاکیل میرا اپنا بھی یہی خیال ہے اور اس لئے ہم یہاں موجود ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے چیک کیا جائے کہ تو کیسے کیا جائے عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اس فیکوینسی پر دوبارہ کول کریں اور اس سپر چیف سے بات کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی سراغ مل جائے اس بار سوالحہ نے کہا میں نے کوشش کی ہے لیکن فیکوینسی بند کر دی گئی ہے عمران نے کہا تو سب نے اس طرح سر ہلا دیے جیسے کوئی اہم کلیو ختم ہو گیا ہو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے کیا یہاں بیٹھے بیٹھے مین ہیڈکورٹر کا پتا چل جائے گا جولیا نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا اس گروپ کا پتا چلانا پڑے گا جسے سپر چیف نے ہمارے خلاف کام کرنے کے لئے مونز بھیجا ہے اس طرح شاید سپر چیف کے بارے میں معلومات ہو سکے عمران نے کہا اوہ ہاں اس گروپ کا کیسے پتا چلے گا جولیا نے کہا لیکن اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھٹھی تو عمران نے مسکرا کر ریسیور اٹھایا پسادی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ییس مائیکل بول رہاں عمران نے کہا سارجنٹ بول رہاں دوسری طب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ہاں کچھ پتا چلا عمران نے کہا ہاں میں نے معلوم کر لیا ہے یہ ناراک میں کام کرنے والے خطرناک گروپ جس کا نام راس فیلڈ گروپ ہے اس کا چیف جوزف ہے اور جوزف کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ریڈ اسٹار کلپ کے مالک اور مینیجر بھی ہے اور پہلے وہ ایکنیمیا کی سرکاری ایجنسی میں بھی کام کرتا رہا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کا گروپ کس قسم کے کام کرتا ہے عمران نے پوچھا راس فیلڈ میں بہت سے گروپ ہیں پیشابر قاتلوں سے لے کر ہر قسم کی اسمنگلنگ میں کام کرنے والے گروپ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک گروپ ایسا بھی ہے جو سرکاری ایجنسیوں میں کام کرنے والے افراد کا ہے اور اسے راس فیلڈ اسپیشل گروپ کہا جاتا ہے لیکن یہ گروپ انتہائی خفیہ رہتا ہے دوسری طرف سے کہا گیا یہ ریڈ اسٹار کلپ کا ہے عمران نے پوچھا فرانز روڈ پر مشہور کلپ ہے لیکن انتہائی گھٹیا تبکی کی آماجگاہ ہے مابد ماشیہ اور گونڈا گردی عام ہے لیکن پولیس ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی کیونکہ جوزف کے ہاتھ بہت لمبے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے شکریہ عمران نے کا اور ریسیور رکھ دیا اب جوزف سے معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کا گروپ بھیجنے کی بکنگ کس نے کی ہے عمران نے کہا میں یہ کم آسانی سے کر روں گا کنویر نے کہا نہیں یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے کیونکہ جوزف جیسے لوگ آسانی سے نہیں بتاتے اور تم نے اسے گولی مار دینی ہے اور اس طرح ہم اس آخری کلو سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے عمران نے کہا تو تو میرے ساتھ چلے چلو تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا ہم سب ہی چلتے ہیں جولیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سر اٹھ کھڑی ہوئی میرے خیال میں ہم مردوں کو جانا چاہیے وہاں گربر بھی ہو سکتی ہے سفدر نے کہا تو کیا ہوا جولیہ نے مو بناتے ہوئے کہا بغیر خواتین کے ہم جوزف تک پہنچ بھی نہ سکیں گے عمران نے مسکراتے میں کہا تو سب بھی اختیار ہس پڑے اور پھر دو کاروں میں سوار ہو کر وہ سب ریڈ سٹار کلب پہنچ گئے کلب کی عمارت دو منزلہ تھی لیکن وہاں آنے جانے والوں کا تعلق واقعی گھٹیاں طبقے سے ہی تھا کار پارکنگ میں روک کر وہ سب اتمنان سے چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف پڑھتے چلے گئے پھر جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے سوارحہ اور جولیہ دونوں کے چہرے یقلق بگرتے چلے گئے کیونکہ ہال میں موجود افراد جن میں سادہ تعداد عورتوں کی تھی ایسی حرکات میں مصروف نظر آ رہی تھی کہ شاید دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کی اجازت نہ دی جا سکتی ہو ایک سائیڈ پر کاؤنٹر تھا جہاں دو لڑکیاں سرویس دینے میں مصروف تھی جبکہ ایک نوجوان سامنے فون رکھے اس کے پیچھے تھے اپنے باس جوزف سے کہو کہ ماسٹر گروپ کا ماسٹر اپنے ساتھیوں سمیت یہاں ہال میں موجود ہیں عمران نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات نوجوان نے حیران ہو کر کہا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سے بتا دو پھر دیکھنا کہ تمہارا باس جوزف دوڑتا ہوا یہاں آتا ہے یا نہیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اسے یہاں پہنچنے میں ریل ہوگی تو پھر ریل سٹار کلب صفحہ ہستی سے ناپید ہو سکتا ہے عمران نے کہا تو نوجوان کی چہہے پر خوف کی تاثرات اُبھر آئے اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور کئی نمبر پریس کر دیئے کاؤنٹر سے اگر بول رہا ہوں چیف سے بات کرو نوجوان نے کہا چیف میں کاؤنٹر سے اگر بول رہا ہوں یہاں دو عورتیں اور چار مردوں کا ایک گروپ موجود ہیں اور ان میں سے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماسٹر گروپ کا ماسٹر اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پر موجود ہے اگر نے کہا یس بوس اس نے دوسری طرف سے بات سن کر چونکر کہا اور پھر ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا چیف سے بات کیجئے اگر نے کہا ہیلو ماسٹر بول رہا ہوں امران نے کہا تم سے ایک بزنس کے سلسلے میں بات کرنی ہے سلور سکرین بزنس کے سلسلے میں امران نے کہا اور پھر اس نے ریسیور اگر کی طرف بڑھا دیا یس چیف اگر بولا اوکے چیف دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ایک طرف موجود ایک آدمی کو اشارے سے بنایا ان صاحبان کو چیف کے آفیس تک پہنچاؤ اگر نے اس آدمی سے کہا آئیے جناب اس آدمی نے کہا اور پھر وہ ایک سائٹ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا امران بھی اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پیچھے تھا اور پھر چند لمحبات وہ دوسری منزل کی رہداری میں پہنچ گئے رہداری میں چار مسلح افراد موجود تھے لیکن وہ خاموش کھڑے رہے رہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا باہر منیجر جوزف کی نیم پلیٹ موجود تھی تشریف لے جائیں اس آدمی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو امران نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور خود اندر داخل ہو گیا یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس سے شاندار انداز میں سجایا گیا تھا سجاوٹ سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ اس آفیس میں بیٹنے والا آلہ زوق کا مالک ہے سامنے مہاگنی کی ایک بڑی آفیس سیبل موجود تھی جس کے پیچھے ایک بھاری جسم کا آدمی سوٹ پہنے بیٹھا تھا جیسے ہی امران اور اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے ووڈکر میں اس کی سائٹ سے نکل کر ان کی طرف بڑھا میرا نام جوزف ہے اس آدمی نے امران کے ایک طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا مجھے ماسٹر کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں مائیکل، مارشل اور جیکسن اور یہ مارگریٹ اور نینسی امران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعریف کراتے ہوئے کہا تو جوزف نے باری باری سبدر تنویر اور کیپٹن شکیل سے مسافہ کیا جبکہ جولیا اور سوالحہ پہلے ہی سوفو پر بیٹھ گئی تھی جوزف وابس مڑا اور میز کے پیچھے جا کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا آپ کیا پینا پسند کریں گے جوزف نے کہا کچھ بھی نہیں مستر جوزف ہم فل ہیں امران نے مسکراتے میں کہا فرمائیے آپ نے ویلنگٹن سے یہاں میرے پاس آنے کی تکلیف کیسے کی جوزف نے کہا ہمیں ہارچ کیمین ہیڈکورٹہ کے بیگ بوس نے بک کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ تفصیلات آپ سے معلوم کر لی جائیں اس لئے ہم یہاں آئے ہیں امران نے کہا تو جوزف بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے داثرات اُبھر آئے تھے تفصیلات کیسی تفصیلات جوزف نے حیران ہو کر کہا ہمیں بتایا گیا کہ پہلے آپ کے سپیشل گروپ کو مونز کے لئے بک کیا گیا تھا پاکشیائی سیکرٹ ایجنٹوں کا مسئلہ تھا لیکن پھر یہ بکنگ کینسل ہو گی اور اب ہمیں بک کیا گیا ہے امران نے کہا وہ تو انہوں نے خود کینسل کر دی تھی کہ جس کام کے لئے بکنگ کی گئی تھی وہ کامی ختم ہو گیا ہے اس سے زیادہ کی تو مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے جوزف نے حیرت بھری لہجے میں کہا اوہ پھر تو ان سے بات کرنا پڑے گی لیکن ہمیں تو ان کا رابطہ نمبر بھی نہیں معلوم ہم نے خوا مقاو ویلنگٹرن سے یہاں تک کا سفر کیا امران نے مو بناتے ہوئے کہا رابطہ نمبر تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے البتہ جوزف نے کہا لیکن پھر وہ رک گیا اگر آپ کو یہ ٹپ دے دیں تو یہ آپ کا خصوصی تعاون ہوگا ویلنگٹرن میں کسی بھی وقت ماسٹر گروپ آپ کے کام آسکتا ہے ایک دوسرے کے تعاون سے ہی تو چلتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ ویلنگٹرن میں ماسٹر گروپ کی بہت شورت ہے ٹھیک ہے ایک خاتون کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کا تعلق ہاج کی مین ہیڈکورٹر سے ہے اس کا نام اینجیلا ہے ہو سکتے وہ آپ کی مدد کر سکے جوزف نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ نے تو بہرحال تعاون کر دیا ہے ہمارے لئے یہی بہت ہے امران نے مسکراتے ہوئے ہیں جواب دیا اینجیلا بروک مین کالونی کی ایک کوٹھی میں شاندار کوٹھی میں رہتی ہے اس کوٹھی میں اینجیلا کلپ کے نام سے اس نے ایک کلپ کھولا ہوا ہے اس کے پاس انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کا ایک پورا گروپ ہے وہ خود بھی انتہائی خوبصورت اور بے باک لڑکی ہے میری اس کے ساتھ کافی عرصے سے دوستی ہے اس نے مجھے ایک بار خود ہی بتایا تھا کہ اس کا تعلق ہارچ کے مین ہیڈکورٹر سے ہے اس لئے مجھے اچانک یاد آگیا ہے لیکن آپ اسے میرا حوالہ نہ دیں بلکہ اپنے طور پر بات کریں ویسے وہ دولت کی تجارن ہے اور اس کا اور اس کے گروپ کی لڑکیوں کا کام ہی دولت اکھٹی کرنا ہے اس لئے کلپ میں وہ اور اس کا گروپ یہی کام کرتا ہے آلہ تبکے کے انتہائی دولت مند افراد ان کا مخصوص شکار ہوتے ہیں جوزف نے کہا ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں آپ کو جب بھی ہم سے دعون کی ضرورت پڑے آپ بلا جھتک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب اجازت دیں امران نے اٹھتے ہوئے کہا ارے ارے آپ نے کچھ پیا بھی نہیں جوزف نے چونک کر کہا اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا نہ کہ ہم فل ہیں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جوزف سے مسافہ کیا اور پھر واپس مر گیا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے باہر آگئے اب چلو اس انجلہ سے ملاقات کر لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس جوزف نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ واقعی درست ہے امران نے کلب سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف پڑھتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار مسکران دی کیا ضرورت پڑیے تمہیں وہاں جانے کی سوالیہ اور میرس سے ملماد حاصل کر سکتی ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ارے ہاں وہاں تو شکاری عورتیں ہیں اور ہم ہوئے معصوم شکار اوکے جولیا تم سوالیہ کو ساتھ لے کر جاؤ اور اس انجلہ کو اغوا کر کے کوٹھی پر لیاؤ ہم وہاں اس کوٹھی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں امران نے کہا کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو جولیا نے حیران ہو کر کہا ہاں کیوں اس میں مزاقی کونسی بات ہے امران نے کہا امران صاحب اس کلب سے انجلہ کو اغوا کر کے کار ملانا ناممکن ہے کیا کی پولیس بہت تیز ہے جولیا اور سوالیہ کوشش بھی کرنے تب ہی ایسا نہیں کر سکیں گی سردر نے کہا پھر تو مجبوری ہے شکار ہونا ہی پڑے گا امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہز پڑے انجلہ اپنے مقصود آفیس میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنی رہائشی کوٹھی میں باقاعدہ کلب کھولا ہوا تھا لیکن اس کلب کا سٹینڈرڈ اس قدر انچہ رکھا گیا تھا کہ یہاں سوائے انتہائی دولتمند افراد اور بڑے بڑے حاکموں کے علاوہ اور کے داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا بیسے تو یہ مقصود افراد کا کلب تھا اور اس کی باقاعدہ ممبرشپ تھی لیکن نئے امیزادے ایک بار بغیر ممبرشپ کی وزیٹ کر سکتے تھے انجلہ نے انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کا ایک پورا گروپ بنایا ہوا تھا جو اس کلب میں دولتمند افراد اور بڑے بڑے سرکاری افسران کا اپنے حسن اور جوانی سے شکار کرتی تھی جبکہ انجلہ نے اس کلب کے ہر کمرے میں اور مین ہال میں ایسے خفیہ آلات اور گیمرے نصب کی ہوئے تھے کہ کلب کے نیچے بنے ہوئے تیخانوں میں اوپر ہونے والی ہر حرکت کی نہ صرف باقاعدہ فلم بنائی جاتی تھی بلکہ ہر رفت بھی باقاعدہ ٹیپ کیا جاتا تھا اسہ انجلہ کے پاس ایسا بلیک میلنگ اسٹف اکٹھا ہوتا رہتا تھا کہ ملک کے بڑے بڑے دولتمند اور سرکاری اور فوجی افسران کی اکثریت بھی انجلہ کی انگلیوں پر ناچنے پر مجبور ہو جاتی تھی انجلہ کا تعلق بین الاقوامی دہشت کا تنظیم ہارچ کی مین ہیڈکورٹر سے تھا اور وہ اس میں بطور ڈائیکٹر شامل تھی انجلہ کی ذمہ اہم سرکاری اور سیاسی افراد کا قتل ہوا کرتا تھا اور انجلہ اپنے گروپ کے ذریعے یہ کام انتہائی آسانی سے کر لیتی تھی اس نے سرسلے میں الہیدہ ٹیکنیک ایجاد کی ہوئی تھی اس کا گروپ جسے قتل کرنا چاہتا تھا اسے گولی ماننے کی بجائے سے دوستی اور تعلقات قائم کرتا اور پھر اسے ایک مقصود شراب پلائی جاتی یہ شراب جو بھی پی لیتا وہ دس گھنٹوں میں خود بخود ہلاک ہو جاتا تھا اور طیبی طور پر یہ ہارٹ فیل کا کیس بنتا تھا اس طرح اس کا شکار بھی ختم ہو جاتا اور کسی کو اس گروپ پر شک بھی نہ پڑتا انجیلا بلیک میلنگ سے دولت اکھٹی کر کے مین ہیڈکوٹر کو دیا کرتی تھی اس بلیک میلنگ سے ہارچ کے خلاف ہونے والی تمام کاروائیوں کو کنٹرول بھی کر لیا کرتی تھی ویسے انجیلا ہارچ میں شامل ہونے سے پہلے اکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی میں شامل تھی اور اس نے ایجنٹ کے طور پر بقاعدہ انتہائی سخت ٹریننگ بھی لے رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ بگ بوس بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا اور اب بھی پاکشیائی ایجنٹوں کے خلاف مشن اس نے اس اعتماد کی بنا پر انجیلا کے حوالے کر دیا تھا اور انجیلا کو یقین تھا کہ ایک بار پاکشیائی ایجنٹ ٹریس ہو جائے پھر وہ آسانی سے ان کا شکار کر لے گی لیکن اس کے لیے اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ نہ اس گروپ کو پہچانتی تھی اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ یہ گروپ ایکریمیا میں موجود ہے جیسا ہیڈکوٹر کے تباہ ہو جانے کے بعد واپس پاکشیائی چلا گیا ہے کیونکہ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ پاکشیائی گروپ کسی صورت میں مین ہیڈکوٹر کا سراغ نہیں لگا سکتا اس لیے اس نے ناراک اور ویلنگٹن کے ساتھ ساتھ پاکشیائی میں بھی گروپ سے رابطہ کر کے نے پاکشیائی گروپ کے بارے میں اطلاعات مہیا کرنے کے لیے کہا تھا اور اسے یقین تھا کہ انتہائی باوسائل اور وسی نیٹورک والے اور مخبری کرنے والے گروپ بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیں گے انجیلا عمران کو ذاتی طور پر صرف اس قدر جانتی تھی کہ اس نے سرکاری ایجنسی میں ملازمت کے دوران ایک بار اسے ایک میٹنگ میں دیکھا تھا جہاں عمران نے انتہائی مزاریہ حرکتیں اور باتیں کر کے اپنا ایسا اثر قائم کیا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہو لیکن پھر جس طرح اس نے جدوجہد کر کے مجرموں کا سراغ لگایا تھا اس سے انجیلا سمیت سب ساتھی حیرت سے شجدر رہ گئے تھے اس کے علاوہ بھی وقتن فوقتنی سے عمران کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی اسے معلوم تھا کہ عمران انتہائی کا تھوڑا سنگدل ٹائپ کا نوجوان ہے جو خوبصورت عورت کو اپنی طرح مخصوص باتوں سے ڈھپڑ لاکر ان سے اپنا مقصد تو نکلوا لیتا ہے لیکن پھر ان سے اس طرح آنکھیں پھیڑ لیتا ہے کہ اس کی شکار عورتیں باقی ساری عمر اس سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں انجیلا کا اپنا آفیس کلپ کے نیچے تیخانوں میں تھا اور اس وقت وہ اپنا آفیس پر بیٹھی اس بات پر غور کر رہی تھی کہ عمرانو اس کی ساتھیوں کو کس طرح ہاں ٹریس کیا جائیں کہ اچانک فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو انجیلا نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا یس انجیلا بول رہی ہو انجیلا نے انتہائی مترنم لہجے میں کہا روبرٹ بول رہا ہوں مادام جے گروپ سے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو انجیلا چونک پڑی کیونکہ ناراک میں اس نے جے گروپ کو عمرانو اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے کے لیے ہائر کیا ہوا تھا اوہ یس کیا ریپورٹ ہے انجیلا نے اسی طرح مترنم لہجے میں کہا مادام کیا یہ گروپ دو عورتوں اور چار مردوں پر مجتمل ہے دوسری طرف سے کہا گیا ہاں کیوں میں نے پہلے بھی تمہارے چیف کو بتایا تھا کیونکہ اس تعداد میں گروپ نے مونز میں کام کیا ہے انجیلا نے کہا تو مادام اس گروپ نے آپ کے بارے میں ٹپ حاصل کر لی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو انجیلا بے اختیار اچھل پڑی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کی تاثرات ابر آئے تھے میرے بارے میں ٹپ کیا مطلب میں سمجھی نہیں تمہاری بات انجیلا نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا ناراک میں راس فیلڈ گروپ ہے جس کا انچار جوزف ہے جوزف ریڈ سٹار کلپ کا مالک اور منیجر ہے روبرٹ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن اس کا مجھ سے یا پاکشائی ایجنٹوں سے کیا تعلق ہے انجیلا نے کہا مادام جوزف نے ان پاکشائی ایجنٹوں کے خلاف کسی ویگ باؤس کے حکم پر اپنے سپیشل گروپ مونز بھیجنے کے اکامات دیئے تھے لیکن پھر اس حکم کو واپس لے لیا گیا کیونکہ اس ویگ باؤس نے اسے بتایا تھا کہ مونز والا مشن ختم ہو چکا ہے اب گروپ بھیجنے کی زورت نہیں رہی تو جوزف خاموش ہو گیا اب سے تھوڑی دے پہلے دو عورتوں اور چار مردوں پر مجتمل ایک گروپ جو سب ایکڈیمین تھے جوزف کے آفیس میں اس سے ملے اور انہوں نے اسے بتایا کہ اس کا تعلق ویلنگٹن کے ماسٹر گروپ سے ہے جو وہاں کا مشہور گروپ ہے اور انہوں نے جوزف سے مونز میں بھیجی جانے والے گروپ کے بارے میں یہ پوچھا کہ اسے کس گروپ نے ہائٹ کیا تھا جوزف نے انہیں بتا دیا کہ مین ہیڈکورٹر کے بگ باؤس نے لیکن جوزف نہ ہی بگ باؤس کے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی وہ مین ہیڈکورٹر کے بارے میں البتہ اس نے اس گروپ کو آپ کی ٹپ دی ہے کہ آپ کا تعلق بہرحال مین ہیڈکورٹر سے ہے ہمارے گروپ نے پہلے حصے ہی جوزف کے آفیس اور فون کی نگرانی کر رکھی تھی کیونکہ جوزف ایسا آدمی ہے جو کسی بڑی اور بینرل اقوامی تنظیم کا کام کر سکتا ہے چنانچہ جیسے ہی مجھے اطلاعات ملی ہم نے فائی طور پر ویلنگٹن میں ماسٹر گروپ سے رابطہ کیا جسے ٹریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ہائٹ کیا ہے یہ گروپ سی سائٹ کولنی کی کوٹھی نمبر 101 میں رہائش پذیر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کلپ میں بھی آئیں کیونکہ جوزف نے انہیں آپ کے کلپ کے بارے میں بتا دیا ہے رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ان کے ہلیے کیا ہیں انجیلا نے اس بارے بڑے مصرد بھڑے لہجے میں پوچھا تو رابرٹ نے دونوں عورتوں اور چاروں مردوں کے ہلیے بتا دیا رابرٹ نے اس گروپ کے نوجوان لیڈر کا حلیہ خصوصی طور پر بتا دیا اوکے تمہارا کام ختم تم نے واقعی کام کیا ہے اینجیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سن ریسیور رکھا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹر کوم کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکی بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیئے یس جوزی بول رہی ہو دوسری طرف سے ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی یہ کلپ کی منیجر تھی اینجیلا بول رہی ہوں جوزی اینجیلا نے کہا اوہ یس مادام دوسری طرف سے اس بار انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا گیا میں تمہیں دو عورتوں چار مردوں کے ہلیے بتا رہی ہوں انہیں باقاعدہ نوٹ کر لو اینجیلا نے کہا یس مادام نوٹ کریں دوسری طرف سے جوزی نے کہا تو اینجیلا نے باری باری ہلیے بتانا شروع کر دیئے یس مادام میں نے نوٹ کر لیا ہے جوزی نے مہدبانہ لہجے میں کہا تمام کلپ میں یہ ہلیے پہنچا دو اگر یہ گروپ کلپ میں آئے تو انہیں روکا نہ جائے اور نہ کوئی خصوصی چیکنگ کی جائے میں کلپ میں اپنے خاص آفیس میں موجود رہوں گی اگر یہ گروپ من سے ملنا چاہے تو تم نے مجھے فون کر کے اس گروپ کو میرے آفیس میں بھیجوا دینا ہے انجیلا نے کہا یس مانا حکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا تو انجیلا نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی ایک بار تم کلپ میں آؤ تو صحیح امران پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیسے زندہ واپس جاتے ہو انجیلا نے بربڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گی اسے اس لیے ہر لحاظ سے اتمنان تھا کہ اس نے کلپ اور اپنے آفیس میں ایسے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ وہ صرف چھٹکی میں جا کر نہ صرف انہیں بے ہوش کر سکتی تھی بلکہ چاہے تو جلا کر راکھ بھی کر سکتی تھی لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا انداز میں ہلاک کرے گی تاکہ بیک بوس کو معلوم ہو سکے کہ انجیلا جو کہتی ہے وہ کر بھی سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے